کچھ لوگ کے میسے جاتے ہوں گے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو پاکستان پاکستان دن مر کیوں کرتے رہتے ہو تو جو کمنٹ ہمیں پوزیٹیو لگتے ہیں وہ ہم ان کو پی لیتے ہیں باقی اس کو زہر کی طرح سمجھ کے اس کو اس سے بچھ کے نکل لاتے ہیں پاکستانی یوٹیوبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پیس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں پیسے سے زیادہ نہیں ماتے جب وہ پیس کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے ویڈیوز میں ایک بھی انٹی انڈیا والی بات نہیں آتی کیا آپ نے مینسٹری میڈیا پر پاکستان کی مینسٹری میڈیا پر کبھی ایسی باتیں آپ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے پاکستان ہمیشہ کشمیر کشمیر کیوں کرتا رہتا ہے وہ کشمیر کے نام پر اپنا الیکشن کراتے ہیں وہ کشمیر کے نام پر اسلام کا چورن بھیجتے ہیں کشمیر کے نام پر اپنا ووٹ بینک چلاتے ہیں وہ کشمیر کے نام پر اپنی جے بھرتے ہیں کروڑوں ڈالر کا فنڈ آتا ہے کشمیر کے نام پر اور آج تک آپ بتا دیجئے کہ 75 ویرس میں چھوڑیے ہمارے حصے کا تو چھوڑ دیجئے ان کے حصے میں جو کشمیر ہے جس پر قبضہ کی ہوئے ہیں وہاں پر کیا کر دیا انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان تو اگر آپ سچائی نہیں دکھاؤ گے تو وہ ایک طرح سے ہم بھی فوج والا کام کر رہے ہیں بس وہ بورڈر پر ہیں ہم یہاں گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ان کی گسپیٹ کو ختم کر رہے ہیں ہم کوئی ایسے ہی ہنسی مزاگ نہیں کر رہے ہیں ایک کام ہو رہا ہے کاؤنٹر انفرمیشن کا کام ہو رہا ہے نمسکار دوستو میرے نامانو دھیمانو آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ٹاک آج ہمارے ساتھ جو سکس ہیں وہ کافی فیمس سکس ہیں ان کو آپ ڈیڈی ری ایکٹ اور ڈیپنسی ڈیٹ ٹو چینل کے اوپر دیکھتے ہیں آلوک رنجن جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ نے ہمارے دسکوں کے لیے سمائے نکالا اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت دھنیوات آپ کو راہ دے راہ دیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے بلایا پچھلے کافی ٹائم سے ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ بھئی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں کبھی آپ کی طبیت خراب کبھی میرے پاس ٹائم نہیں کبھی میری طبیت خراب لیکن آج وہ دن آ گیا کہ ہم دونوں ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ یوں ہی کام کرتے رہیے میرا سارا سہیوگ آپ کے ساتھ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے پلیٹ فارم پر مجھے جگہ دینے کے لیے مجھے بلانے کے سر آپ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے آپ کو ہی دیکھ کر ساتھ اسٹارٹ کیا ہے اچھا سر آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے بہت سارے آپ کے جو فین ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا ایجوکیسن ہے کیا فیملی بیکگراؤنڈ رہا ہے دیکھیں میں مول روپ سے بیہار کے گپالگنج زلے کا رہنے والا ہوں مجھے رکھتا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو میں نے کئی بار اپنے لائیو میں یا ویسے بھی ویڈیوز میں یہ بات کہی کہ میں گپالگنج کا رہنے والا ہوں بیہار کا بلکل اتری زلہ ہے یوپی سے گھسنے ہی جیسے آپ گھسیں گے آپ اس سائٹ سے گورکپور والے سائٹ سے تو آپ گپالگنج میں ہی گھسیں گے سب سے پہلے اگر آپ کو بیہار میں انٹری لینی ہے تو تو میری ساری پڑھائی لکھائی جو تھی وہ وہیں سے ہوئی ہے گریجویشن میں نے وہیں سے کی ہے اس کے بعد میں نے جنلیزم کی پڑھائی کو دلی سے کی ہے اس کے بعد میں نے جو میری پہلی نوکری تھی وہ ای ٹی وی میں کی مجھے ہیڈر آباد جا کر تک ریب تین سال میں ہیڈر آباد میں رہا ہوں اور ہیڈر آباد بہت پیاری سٹی ہے آج بھی میری لیے وہ میں دلی سے زیادہ بہتر شہر ہیدرباد کو مانتا ہوں اس کے بعد پھر میں دلی آ گیا دو ہزار پانچ میں دو ہزار پانچ سے میں یہی پہ ہوں تو آپ دلی میں آ کر آپ نے اور کوئی کام کیا تھا کہ بس صدح یوٹیوب چینل سٹارٹ کر دیا تھا نہیں نہیں میں نے ای ٹی وی سے جب آیا میں دلی میں تو یہاں پر میں نے انڈیا ٹی وی جوائن کیا انڈیا ٹی وی کے بعد انڈیا نیوز جوائن کیا انڈیا نیوز کے بعد ایک لائیو انڈیا کر کے چینل ہوتا تھا اس میں کام کیا ابھی لاس جو ہے وہ پچھلے چھ سات سال سے میں ای بی پی نیوز میں کام کر رہا تھا وہاں کا پرائم ٹینگ دیکھ رہا تھا وہاں پہ اور بھی کئی سارے شوز میں نے نکالے تو قریب 20-21 سال سے میں جنللزم کے فیل میں ہوں جنللزم کرتا رہا ہوں اور اب یوٹیوب پہ جنللزم کر رہا ہوں یہاں پہ اپنی جو جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے 20-21 سال میں جو کچھ بھی دیکھا ہے جو کچھ بھی انبھو کیا ہے ان کو میں آپ روموں تک پہنچاتا رہتا ہوں درشکوں تک پہنچاتا رہتا ہوں اچھا سر جو آپ کی لائف اچھی چل لئی تھی آپ جوب کر رہے تھے اور آپ کا جو فیلڈ تھا اسی میں جوب کر رہے تھے تو پھر کیا ایسا ہوا جس کے قرآن آپ کو یوٹیوب چینللز سٹارٹ کرنا پڑا اور انڈیا پاکستان کی کنٹینٹ کے اوپر کام کرنا پڑا دیکھیں انڈیا پاکستان کو تو میں بہت لمبے ٹائم سے فالو کر رہا ہوں بہت لمبے ٹائم سے ایسا ہوں تو تیس سال تو مان لیجئے کہ میں نے انڈیا پاکستان تب سے میں فالو کر رہا ہوں جب میں بارہ سال کا تھا تب سے انڈیا پاکستان پڑھنا ان کے بارے میں جاننا سمجھنا بہت کچھ ہے اس کے علاوہ چائنہ بھی ہے چونکہ ہسٹری کا سٹوڈنٹ رہا ہوں تو ہسٹری میں بہت اچھا خاصا میری نولیج ہے اس میں اور دلچسپی بھی رہی ہے شروع سے باقی رہی بات یوٹیوب چینل شروع کرنی کی تو دیکھیں اس کے پیچھے کئی ساری بجائے ہیں 20-21 سال الیکٹرونک میڈیا میں کام کر لیا تو میرا من بھر گیا ایک طرح سے وہاں پر کریٹیویڈی کے لیے کوئی جگہ بچی نہیں ہے آپ کے پاس ایک سٹ پیٹرن ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو اسی سٹ پیٹرن میں کام کرنا ہے آپ جیسے جیسے اوپر پہنچتے ہیں آپ کے پاس ایکسپیلینس زیادہ ہونے لگتا ہے لیکن کام اس حساب سے نہیں ہوتا کہ آپ کی کریٹیویٹی کیا کہتی ہے یا آپ کیا انگل لے کر آتے ہیں آپ کی سوچ کیا کہتی ہے وہاں پہ سب دیرے دیرے میکینیکل چیزیں ہو گئی ہیں ایک چیز اوپر سے چلے گی وہی چیز آ کے نیچے آ جائے گی آپ کو یہی کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے آپ کی اپنی اس میں سے کچھ رہتی نہیں ہے آج کل جس طرح کا جنرلیزم ہو رہا ہے لیکن یہ آج سے دس بارہ سال پہلے پندر سال پہلے میں کئی چینلوں میں کام کر چکا ہوں جہاں پر وہاں پر ہماری چلتی تھی ہماری چلتی تھی جیسے اگر میں کوئی شو پلان کر رہا ہوں تو اس میں میرا ایڈییشن ہوگا میرا کرییشن ہوگا میری کریٹیویٹی ہوگی میرے حساب سے چیز ہوگی لیکن اب وہ چیز بدل گئی ہے مطلب بہت زیادہ آزاد ہی نہیں ہے آپ کو اپنے حساب سے کام کرنے کی ایک طرح سے آپ کہیے کہ ڈکٹیشن مل جاتی ہے آپ کو اور دن آپ کو اس ڈکٹیشن کے حساب سے کام کرنے تو ایک چھوڑنے کی بڑی وجہ یہ بھی رہی تیسری وجہ یہ ہے کہ میڈیا میں کام کرنے میں آپ مزا نہیں رہا پہلے جیسا مزا نہیں کیونکہ یوٹیوب میں بہت مزا آتا ہے دیکھئے یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے آپ کسی کے لیے اگر جواب دے ہیں تو وہ آپ کی آڈینس ہے یہاں پہ ڈائریکٹ کونٹیکٹ ہے اگر آپ کی کوئی چیز پسند آتی ہے تو آڈینس جو ہے آپ کی وہ کمنٹ کر کے بتا دے گی نہیں پسند آئے گی تو وہ بھی بتا دے گی ٹی وی میں کیا ہے نا ٹی وی میں آپ گمنام ہیں میں نے اکیس بائیس سال ٹی وی میں ناکری کی لیکن بہ مشکل مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کام کیا نہیں کام کیا کیونکہ پردے کے پیچھے میرا کام تھا پردے کے آگے نہیں لوگوں کو تو لگتا ہے کہ فلانا انکر ہے اور دیکھو کیا سٹار ہے کیا نالج رکھتا ہے اس کو کیا پتا ہے کہ اس کو دھیلے بھر کی نالج نہیں ہے پیچھے جو اس کا پردوسر بیٹھا ہے وہ ساری نالج وہ دے رہا ہے تو وہ پردوسر ہم تھے اس کے لیے رسرچ ہم کر رہے ہیں وہ بس سٹار بن کر آتا ہے یا آتی ہے اور چھا جاتے ہیں یہ زیادہ مجھے لگا کہ دکھدائی ہے اس لیے میں نے کہا پہلے تو ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا آپ تو پلیٹ فارم ہے آپشن ہے اپنا کام کریے کم سے کم رات کو جب گھر پہنچتا ہوں تو لگتا نہیں کہ کچھ کر کے آئے ہوں آپ نے جب کام سٹارٹ کیا تو پھر آپ نے کوئی ٹیم رکھی کہ پھر اکیلے ہی پہلے کام کرتے تھے پھر بعد میں جا کر اپنی ٹیم رکھی یا پھر چیزوں کو بڑھایا سٹارٹنگ میں جب آپ اکیلے یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے تھے تو پھر کس طریقے سے آپ نے منیج کیا اس چیز کو دیکھئے میں نے چار سال سے میں ریگولر اپنے چینل کے لیے کام کر رہا ہوں اور سٹاف میں نے بس ابھی چھے مہینے پہلے رکھا ہے ساڑھے تین سال تک میں نے سب کچھ خود کیا ہے خود کیمروز بھی بنا ہوں خود میں شوٹ بھی کیا ہے میں نے خود ایڈیٹر بھی رہا ہوں خود ریسرچ بھی کیا ہے خود سکرٹ بھی لکھی ہے everything سب کچھ خود کیا ہے اب دو تین لوگ میری ٹیم میں جڑ گئے ہیں تو ان سے کیا ہوا کہ میرے پاس ترہا ٹائم مل گیا ہے کہ میں اور بھی کئی سارے کام کر سکوں تو یہ فائدہ ہوگا ہے تو خود شروعات میں نے چار سال کے کریئر میں یوٹیوب کے کریئر میں سارے تین سال میں نے سارا کام خود کیا ہے اچھا بہت سارے آپ ڈاریٹ کی بول دیتے ہیں ایک دم ڈاریٹ بولتے ہیں پاکستانیوں کو ویڈیو دیکھنے کے بار میں تو یہ بات دیں ایک دم بانڈ جیسے چوبتی ہوں گی پاکستانیوں کی تو بھئی وہ کچھ کمنٹ نہیں کرتے ہیں نیگیٹیو کمنٹ کر دیتے ہیں یا کچھ بھارتیے بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ پاکستان کی کمنٹ پر کیوں کام کر رہے ہو میرے ویڈیو جب پبلک انٹرویو لیتے تو اس پر بھی کمنٹ آتے کہ آپ پاکستان کا نام کیوں میسالی دی رہتے ہو تو اس چیز کو کیسے منیج کرتے ہو جب ہم لوگ کمنٹ یا اس طرح کے میسیجز پڑھتے ہیں تھوڑا سا نیگیٹیو ہو جاتے کہ ہم تو اچھے کے لئے کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہم کو گیان دیکھے جا رہے ہیں کہ بھی اس کو بند کر دوں یہ تو ہوتا رہے گا دیکھے سو کے سو لوگ اگر کہیں پر ہیں تو آپ ان سب ہی کو سنتوشت نہیں کر سکتے سب کی اپنی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے سب کی اپنی آئیڈولوجی ہے آپ کا جو کنٹنٹ ہے یا آپ کے جو وچار ہیں وہ کتنا فٹ بیٹھتے ہیں یہ ان کے اوپا ٹپنٹ کرتا ہے وہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں تو ٹھیک ویسے ہی جو وہ کمنٹ کرتے ہیں تو جو کمنٹ ہمیں پوزیٹیو لگتے ہیں وہ ہم ان کو پی لیتے ہیں باقی اس کو زہر کی طرح سمجھ کے اس کو اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پاکستان سے بھی کمنٹ آتے ہیں زہر مجھے انڈیا کے بھیتر سے کمنٹ آتے ہیں زہر مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کیا تم نے پاکستان پاکستان پکڑ رکھا ہے لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پکڑ نہیں رکھا ہے ہم جو کام کر رہے ہیں اگر آپ یہ بتائیے کہ اگر پاکستان سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا تو ہم نے پھر بارڈر پر اتنی فوج کیوں لگا رکھی ہے ہم کیوں نہیں ہٹا لیتے ہیں ہم جب جانتے ہیں کہ پاکستان کسی کام کا نہیں ہے پاکستان دو کوری کی اوقات نہیں ہے تو ہم اپنی بارڈر سے سینہ ہٹا کیوں لیتے ہیں اس لئے نہیں ہٹاتے کیونکہ کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پر سینہ کا ہونا ضروری ہے اگر وہاں سے کسی بھی طرف کی گھسپیٹ ہوگی تو اس کو کاؤنٹر کون کرے گا ہماری سینہ کرے گا اگر ہماری سینہ وہاں پر موجود نہیں رہ گی تو گھسپیٹ آسانی سو جائے گی یہی چیز سوشل میڈیا پر ہے یہی چیز یوٹیوب پر ہے اگر وہاں کے یوٹیوبرز وہاں کی طرف سے چیزیں ایسی بنائی جاری ہیں جس میں پروپگنڈا ہوتا ہے غلط انفارمیشن دی جاتی ہے ہمارے دیش کے بارے میں ہمارے دیش کے بارے میں جھوٹ سچ بتایا جاتا ہے تو اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے اس کو کاؤنٹر نہیں کریں گے تو بھائیا کام کیسے چلے گا کیونکہ یہاں والے بھی کئی لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں ان کے تو اگر آپ سچائی نہیں دکھاؤ گے تو وہ ایک طرح سے ہم بھی فوج والا کام کر رہے ہیں بس وہ بورڈر پر ہیں ہم یہاں گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پر ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ان کے گسپیٹ کو ختم کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی اور سمجھنی چاہیے کہ دیکھئے ہمیں بھی کوئی شوق نہیں کہ دن رات دن رات پاکستان کیے رہے ہیں نہیں لیکن کیونکہ ادھر سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو کھلا میدان نہیں دے سکتے ان کو کاؤنٹر کرنا ہی پڑے گا ان کو اصلی چیز بتانی پڑی چاہاں پاکستانی درشکوں حالانکہ ان کے درشک پاکستانی بہت کم ہوتے ہیں زیادہ تر 99% درشک جو ہے وہ انڈین ہے تو جو انڈین درشک بھی اگر ان کی باتوں کو سچ مان لے گا تو اس کے سامنے ایک سچائی دکھانے پڑے گی ہمیں اپنے دیش کے لئے کام کرنا ہے تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسے ہی ہنسی مزاگ نہیں کرنا ہے ایک کام ہو رہا ہے کاؤنٹر انفرمیشن کا کام ہو رہا ہے ہم نے بھی جو یہ چینل سٹارٹ کیا تھا نیسن ٹاک والا جس میں میں پبلک انٹرویو لیتا ہوں کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ پاکستان کے طرف سے تو سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے کوئی نہیں بنا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں ایک کام کرتا ہوں لیکن جب دیکھتا ہوں کہ میں اچھے ویڈیو بناتا ہوں اور پھر نیچے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں دکھا رہے ہو میں پاکستان کو پروف دینے کیا ضرورت ہے تو میں اس لیے دکھا رہا ہوتا ہوں جس سے وہاں کے لوگ جو بھرمیت ہوتے ہیں کہ بھارت کے اندر نماز نہیں پڑ سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے اس کو سن کر جو وہاں جہادی بن جاتے ہیں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کٹرپنتی لوگ وہ نہ اٹھائے کم سے کم میرا ویڈیو دیکھ لے تو ان کی تھوڑی مان سکتا بدلے گی پھر ہو سکتا ریسرچ کر لے تو ان کو سامنے جو سچا ہی دیکھ جائے تو ہو سکتا بچ جائیں پھر ہمارے دیس کے اندر ہو سکتا بم دھماکے کرنے آ رہا ہو تو نہ آئے اور وہی آپ کام کر رہے ہیں ہم لوگ صحیح کام کر رہے ہیں لیکن لوگ جو ہے غلط طریقے سے کہیں نہیں کہیں اس کو لیتے ہیں اچھا سر آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستانی یوٹیوبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پیس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں پیسے سے جیدہ نہیں مطلب پہلے ایسا بولتے تھے ابھی تو کچھ یوٹیوبر بولنے لگے ہیں کہ ہم پیسے کے لیے کام کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیدہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں کہ جیدہ پیس کے لیے کام کرتے ہیں پیس یہ کیا چیز ہے پاکستانیوں سے پیس سانتی سمجھوتا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کرانا چاہتے ہیں یہ سنا سنا کے وہاں کے لوگوں سے یہ سنا کے کہ بھئی یہ کافیر ہے ان کو مارو ان کو ختم کرو گجوائے ہند کرنا ہے بھئی یہ سب سنگے تو یہاں کے لوگ اور بھڑک جائیں گے اور نفرت کریں گے انج بھائی اگر وہ پیس کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے ویڈیوز میں ایک بھی انٹی انڈیا والی بات نہیں آتی وہ ایڈٹ کر کے وہ ہٹا دیتے صرف پوزیٹیو پوزیٹیو بات دکھاتے لیکن اگر وہ صرف پوزیٹیو دکھائیں گے تو ان کے ویڈیوز نہیں چلیں گے اور ان کے اوپر الگ سے اوپر سے پریشر آکے ان کا ساپٹویر ہو جائے گا اپ ڈیٹ اب پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں کتنی پتہ ہیں وہاں پر کئی یوٹیوبرز کو باقاعدہ نوٹیس بھیج آ گیا کہ بھائی یہ ایسا ہے کہ زیادہ انڈیا انڈیا مت کرو یہ انڈیا انڈیا مت کرو یہ زیادہ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے آپ پاکستان کے خلاف آپ بکتا رہے ہیں وہ ان کا ریباہ عمران والا کیس آپ کو یاد ہی ہیں انڈیا سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ جھوٹا ریاکشن دیتے ہیں اسکرپٹر ریاکشن دیتے ہیں یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں میں کہتا ہوں بھائیہ ٹھیک ہے سب کچھ اسکرپٹیڈ ہے سب کچھ ہے لیکن جو وہ فیکٹ بتاتے ہیں کہ بھائی بھارت کا چندریان تین جو ہے وہ کامیابی سے لانچ ہو گیا وہ اسکرپٹیڈ ہی کرتے ہیں تو کیا یہ فیکٹ غلط ہے اگر وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی پانچ بھی سب سے بڑی ایکانومی بن گیا کیا یہ فیکٹ غلط ہے نہیں غلط ہے یہ فیکٹ تو فیکٹ ہے تو یہ فیکٹ کسی بھی روپ میں کریں وہ سکرپٹیڈ کریں نون سکرپٹیڈ کریں کچھ بھی کریں ڈراما کریں کچھ بھی کریں اگر وہ انڈیا کے بارے میں فیکٹ صحیح بتا رہے ہیں تو ہمارے لئے پلس پوائنٹ ہے کیونکہ یہ ویڈیو صرف ہم نہیں دیکھتے یا وہ نہیں دیکھتے کئی پلیٹ فارم پر دکھائے جاتے ہیں کئی پلیٹ فارم پر ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لئے فائدہ بننے کیونکہ وہ فیکٹ ہے ہاں اور جہاں پر غلط فیکٹ بتا جاتا ہے وہاں پر آپ اور میرے جیسے لوگ موجود ہیں جو اس فیکٹ کو کریکٹ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی چیز ہے اچھا سر کچھ بھارتی یوٹیوبر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے چنل نہیں دیکھنے چاہیے اس سے بہت زیادہ فنڈنگ جاتی ہے پاکستان کے اندر اور بہت زیادہ لوگ پیسے کمانے لگے ہیں اور کوئی بھارت کے پوزیٹیو بات نہیں کرتے صرف کیمرے کے اوپر باتیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی کچھ آپ کیا سوچتے ہیں جو اس طریقے کے باتیں لوگ کرتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے مان لیجئے کی ہماری جو انٹلیجنس ایجنسی ہے ان کے ایسیٹس ہیں پاکستان کیا ان کے اوپر بھارت کی سرکار پیسے خرچ نہیں کرتی کرتی ہے نا ان پر پیسے لگاتی ہے نا اب یہ کہا جائے کہ کیوں پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ تو پاکستانی ہیں اور ان کو اب پیسے دینا ہے دیکھئے دلوار اگر ہے نا تو اس کے دو کام ہو سکتے ہیں اس سے آپ سبزی بھی کار سکتے ہیں اور اس سے گردن بھی کار سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے کما رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھئے کہ جو پرچار کرنے میں جو لوگوں تک بات پہنچانے میں چلیے وہاں پر ان کے پانچ پرسنٹ درشک ہی پاکستانی ہے تو جو بات ہمیں پاکستان تک پہنچانی ہے وہ کیسے پہنچائیں گے جب تک آپ ان کے یہاں پر بات نہیں کریں گے ان تک وہ سچائی کیسے پہنچائیں گے میں آپ کو اس کا ایک ادھارن دیتا ہوں میں نے وار سیریز پر چار ریسرچ کر کے ویڈیوز بنایا اور ویڈیوز بہت چلے وہ بڑے فیمس ہوئے چاہے 99 کی کرگل وار ہو چاہے 65 والی وار ہو اب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی چینلز پہ بہت سارے چینلز سے اس پر ریاکشن دیا بہت سارے چینلز پہ لوگوں نے میری باتوں کو سنا اور آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو صحیح ہے اب وہ صحیح بات کہنے لگے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ہمارے یہاں جھوٹ پڑھایا جاتا ہے وہ چینل پر آکر کہتے ہیں ہمارے یہاں جھوٹ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں چاروں جنگیں جیتی تو کیا یہ فائدہ نہیں ہوا کیا انہوں نے اگر پیسے ہم سے کمائے بھی تو کیا یہ فائدہ نہیں ہوا کہ آپ نے سچی بات اپنی پہنچا دی ماں پر جب وہ اب تک باتیں ٹھیک ہے وہ ایک بندے تک بھی بات پہنچی لیکن اس کا فائدہ ہوگا تو لوگوں کو یہ بات سمجھنے کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا آنے والے وقت اور یہ بہت ضروری ہے تو آپ اتر سے کہیں کہ یہ انویسمنٹ ہو رہی ہے جیسے کی ابھی ہم لوگ جو مین میڈیا ہے وہ کبھی کس میر کی ویڈیو نہیں نکھا دیا تھا لیکن جو ہمارے جو انڈیا پاکستان کنٹین پر کام کرتے تھے وہ لوگ کس میر میں گھوس گئے وہاں کے ساری سچائی دکھا دیا سب کچھ دکھا دیا اور وہاں پر کوئی انڈیا جا بھی نہیں سکتا ہے بول سکتی ہے کہ ہاں جی ہم نے ہمارے پاس جو کش میر ہے ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے کیا آپ نے مینسٹیو میڈیا پر پاکستان کی مینسٹیو میڈیا پر کبھی ایسی باتیں آپ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے تو اسے تو کامیابی کہا جائے گا کہ ہماری طرف سے دواب اتنا بڑھا ہے کہ ان کو جانا پڑا اور کرنا پڑا اور جو ہمارے کس میر کے کٹر پنتھی ہیں کچھ جو یہاں پر آتنگوادی پاکستان کے طرف سے بھیج جاتے ہیں جب کس میر کے یہاں کے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بھئیہ وہاں پر تو آٹا نہیں ہے بجلی نہیں ہے اور یہ لوگ تو ایسا حالت ان کا بنا کے رکھا کہ کھانا ان کو نہیں ملنا ہے تو جو تھوڑے بہت کتر پٹنی جو پروپگنڈا کرتے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں فیل ہو جائے گا ان ویڈیو کے کارا دیکھیں انوج مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے کش میر سے اتنے سارے ویڈیوز پہلے کبھی دیکھے تھے اب آپ پچھلے سال بھر ڈیرے سال سے دیکھئے وہاں کے ولوگر سارے ہیں سامنے وہاں کے یوٹیوبر سارے ہیں سامنے وہ کش میر کی اصلی تصویر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا پروپگنڈا کس طرح دوست ہو رہا ہے اسی لئے دوست ہو رہا ہے نا آج اسی کا نتیجہ ہے انہی ساری محنت کا نتیجہ ہے کہ آج UAE کشمیر میں انویسٹ کر رہا ہے آج سعودی عربیہ کشمیر میں انویسٹ کر رہا ہے آج اسرائیل انویسٹ کر رہا ہے آج G20 کی میٹنگ کر آئی گئی کشمیر میں جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی آج پوری دنیا نے دیکھا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو اپنے اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ G20 کی میٹنگ جو ہوئی ہے یہ بڑی بات نہیں ہے کشمیر میں اس کے آنے والے دو تین سال میں جو کشمیر میں ٹوریزم بڑھے گا اور دنیا بھر سے جو لوگ آئیں گے وہ پورے کشمیر کی اصلی تصویر پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے اور پوری دنیا کا مت بدلے گا آپ میری بات یاد رہے اگلے پانس سار اچھا سر بہت سائے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں تو ابھی آپ کیا پیسہ انکم کرتے ہیں بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو سوچیں گے کہ ہم بھی اپنا یوٹیوب چینل چالو کرے تو ان کے لئے موٹیویشن کے لئے کچھ اگر بتا سکے تو آپ بتا دیجئے دیکھیں میرے پاس سیکڑو میسیج روز آتے ہیں کہ میں بھی یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں میرے کئی پرانے لوگ جانکار لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ یار کیا کروں مجھے بھی یوٹیوب پر کام کرنا ہے میں سب کو ایک جواب دیتا ہوں کہ جو آپ کا کوڑ ہے جس چیز میں آپ کا من لگتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کسی اور کے بتائے ہوئے آئیڈیا پر کام کریں گے آپ ایک مہینے بہت لگن سے کام کریں گے دوسرے مہینے ہو سکتا ہے تھوڑا اور لگن ہو جائے لیکن تیسرے مہینے سے وہ لگن کم ہونے لگے گی آپ بہرون لگیں گے کیونکہ وہ آئیڈیا آپ کا نہیں ہے وہ کور آپ کا نہیں ہے جیسے دیفنس اور جیو پولٹکس میرا کور ہے بچپن سے میں ففت کلاس میں تھا تب سے میں یہ چیزیں کر رہا ہوں تو مجھے مزا آتا ہے یہ کام کرنے میں میں نے پولٹیکل شوز بھی بنایا ہے میں نے دھارمک شوز بھی بنایا ہے میں نے ہر طرح کی چیز میں نے سپورٹس بار ٹائم تک کیا ہے لیکن آج اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی کون سی چیز تم کو سب سے زیادہ پسند تو مجھے سب سے زیادہ پسند دیفنس اور جیو پولٹکس ہے میں اس میں کبھی بور نہیں ہوتا تو میں ہر کسی کو یہ کہتا ہوں جو بھی یوٹیوبر بننے کی چاہ رکھتا ہے کہ اپنے کور کو تلاشی کہ آپ کے لیے سب سے جس میں آپ کے سب سے زیادہ پکڑ ہو جس میں آپ کو سب سے زیادہ نولیج ہو اسی کو چنیے اسی میں اپنا کنٹنٹ نکالیے تب ہی آپ سروائیب کر پائیں گے ورنہ نہیں کر پائیں گے یہ تو آپ نے بتا دیا لیکن کتنا کماتے یہ تو بتایا نہیں لڑکی سے اس کو عمر اور مد سے اس کی کمائی یہ دونوں کبھی نہیں پوچھے جاتی آج آپ پھر بھی کچھ آئیڈیا اتنا ہے کہ گھر پریوار چل رہا ہے گھر پریوار چل رہا ہے ہماری میری ٹیم میں جو جیتنے لوگ ہیں ان کا گھر پریوار چل رہا ہے اور میں بھگوان سے یہ مانگتا ہوں کہ بھائی اور اتنا دیجئے کہ میں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکھیوں اور ان کا گھر پریوار بھی بہت اچھے طریقے سے سکون سے چلا سکون اچھے سر اب ہم آتے ہیں اپنا مین ٹاپک جو ہم دونوں لوگ کا پسندندہ ٹاپک ہے جس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں بھارت اور پاکستان ریلیشن کے اوپر پاکستان ہمیشہ کشمیر کشمیر کیوں کرتا رہتا ہے آپ اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں آپ کا اس پر کیا کہنا ہوگا دیکھیں کشمیر ان کی مجبوری ہے وہ کشمیر کے بینا وہ دیش ایک نہیں رہ سکتا وہ کشمیر کے نام پر اپنا الیکشن کراتے ہیں وہ کشمیر کے نام پر اسلام کا چورن بیزتے ہیں وہ کشمیر کے نام پر اپنا ووٹ بینک چلاتے ہیں وہ کشمیر کے نام پر اپنی جے بھرتے ہیں کروڑو ڈالر کا فنڈ آتا ہے کشمیر کے نام پر اور آج تک بتا دیجئے کہ 75 ویئرس میں چھوڑیے ہمارے حصے کا تو چھوڑ دیجئے ان کے حصے میں جو کشمیر ہے جس پر کبزہ کیے ہوا ہیں وہاں پر کیا کر دیا انہوں نے آج بھی ایک انورسٹی ہے وہاں پہ ایک کیوں نہیں انورسٹی بنواتے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں کالجز بنواتے ہیں وہاں پہ کیوں ان کو ان کے ندیوں سے بجلی بناتے ہیں آپ ان کے پیڑوں کو کاٹ کر پیسے کماتے ہیں آپ ان کے ہاں ٹوریزم سے پیسے کماتے ہیں آپ اور ان کو دن بھر میں انہی سے بنائی بجلی انہی کو چالیس روپے پر یونٹ کر کے آپ چار گھنٹے کے لیے دیتے ہیں کیوں بھائی کشمیر تو ان کے لیے آپ اس میں لڑ مریں گے کم سے کم کشمیر کے نام پر ایک ہو جاتے ہیں اچھا سر جو ادھر سے لوگ کہتے رہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان آپ کو انج بھائی یہ نعرہ شاید میرے پردادا نے بھی سنا ہوگا میرے دادا نے بھی سنا ہوگا میرے پتا جی نے بھی سنا ہوگا اور میں بھی سن رہا ہوں پچھلے 42 سال سے تو آج تک نہ کشمیر بنا پاکستان نہ بنے گا پاکستان 75 سال تک یہ بات مطلب ان کو لگتا ہے حالانکہ ان کی سمجھ بڑی کم ہے تو ابھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ دیکھیں کام ایسا کرنا چاہیے سوچنا ایسا چاہیے جو possible ہو جو چیز possible ہی نہیں ہے اس پر آپ تو سریف پڑھیں گے اگر اب میں یہ سوچوں کہ میں اپنے سر سے جا کر بہت بڑی چٹان کو میں توڑ دوں گا تو یہ تو impossible ہے اس میں میرا ہی نقصان ہو رہا ہے میرا ہی سر ٹوٹے گا اس کا کچھ نہیں بگڑے گا تو بھارت وہ چٹان ہے کشمیر وہ چٹان ہے اور پاکستان سر ہے وہ اب پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ 75 سال نہیں سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ 75 سال میں انہوں نے کشمیر کشمیر کر کے کیا کیا چار میں سے تین میجر لڑائیاں جو ہوئیں وہ ہوئیں کشمیر کے لیے کیا کشمیر کا ایک انچ لے پائے آج کہتے ہیں کہ اوڈا کشمیر ہمارے پاس ہے شاید اب وہی ہے نا گلت پڑھائی آپ جا کر پڑھو جب آپ شینگر تک شینگر سے گیارہ کلومیٹر دور تھے آپ تب تو شینگر تک قبضہ ہونا چیئے تھا آپ کا لیکن نہیں ہوا نا آپ مزفر آباد پہنچے کیوں کیونکہ ہم نے آپ کو خدیڑا ماہ پہ بعد میں پھر نیرو جی ایوان لے کے چلے گئے وہ تو الگ بھی معاملہ ہوگئے ورنہ اسی سے میں فائنل کر لینا تھا جنجٹ ہی نہیں رہتا کشمیر کا لیکن کیا کریں ہم لوگ یہ جلتے نہیں ہاں اسے ٹائم جب مزفر آباد تک بھگا دیا تھا تو پیشاور تک بھی بھگا سکتے تھے اچھا سر پاکستان ترقی کیوں نہیں کر پایا پچھتر سال ہو گئے ہیں پہلے بھی بھیگ مانگتے تھے آج بھی بھیگ مانگتے ہیں ایک بات بتائیے بچپن سے اگر میں آپ کو نفرت سکھاؤں بچپن سے آپ کے من میں ہیٹ بھروں ریلیجن کے پرتی دوسرے دھرموں کے پرتی دوسرے دیشوں کے پرتی دنیا کا کوئی بھی انسان بچپن سے اگر نیگٹیوٹی ہیٹ اور نفرت کنزیوم کرے گا وہ کوئی پوزیٹیو کام نہیں کر سکتا اس سے کوئی پوزیٹیو کام نہیں ہوگا اور یہی پاکستان کے ساتھ ہوگا پاکستان کی سرکاروں نے پاکستان کے نیتاؤں نے اپنی پیڑیوں میں ڈی این اے کے مائٹرو کانڈریہ جو ہوتا ہے نا وہ پاور سیل اس کے اندر تک نفرت پہنچا دی ہے وہ اتنی جلدی نہیں نکلے گی اور اسی نفرت کی وجہ سے پاکستان آج بھیک مانگنے پر مجبور ہے اور پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس جذبہ ہے ہمارے پاس ایمان ہے کلمے کی طاقت ہے یہ ہے وہ ہے پاس جذبہ بھی ہے پس ایمان بھی سب کچھ مان لیا جی سر میں نے ریزلٹ کیا نکلا کیا آج آپ سوپر پاور بن گیا ہیں کیا آج آپ کے ہاں چوبیس گھنٹے بجلے مل رہی ہیں کیا آپ کے یہاں کے لوگ خوشحال ہیں کیا آپ کے یہاں سستی چیزیں مل رہی ہیں کیا آپ کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے کیا آپ کے یہاں لوگ خوش ہیں پچھلے سال آٹھ لاک جو مائنڈز تھے جو نئے مائنڈز تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے پاکستان جو پڑھ لکھ کر سب کچھ کر کے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے کون گروہ کرائے گا پاکستان کو اور بتائیے آپ یہ بھول جائے گا آپ اپنی غلطی مانی ہیں ہاں وہی ہے مطلب آپ اپنی غلطی مانی ہیں اور غلطی کو مان کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن اگر آپ زد پر اڑے رہیں گے کہ نہیں جی میں نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے جو میں مانتا ہوں وہی صحیح ہے تو پھر آپ گروہ نہیں کر سکتے پھر آپ پاکستان ہو جائیں گے اور پوری دنیا کو دکھ رہے گی پاکستان کدھر جا رہا ہے اچھا علوک سر آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں یوروپ امریکہ اس کے بعد میں اسی کو گالی دیتے ہیں کہ یہ کافی کنٹری ہیں ہمارے کبھی سگے نہیں ہو سکتے ہیں امریکہ نے جو ہے پاکستان کو برباد کر دیا ہے تو اس کے کیا کارن رہے آپ کے کارنی دوگلی نیتیاں ہیں نا یہ یہ دوگلاپن ہے آپ میں آتن سممان نہیں ہے آپ سوچئے کہ جس فرانس میں پیغمبر محمد کا اپمان کیا گیا ان کا کارٹون بنایا گیا جس سے آپ نفرت کرتے ہو جس کے لئے آپ نے کہا کہ جی اس ڈپلومیٹ کو باہر کرو جو پاکستان میں اتھائی نہیں فرانس کے رازود کو باہر کرو اس کے لئے آپ مرچے نکالتے ہو اپنے دیش میں توڑھوڑ کرتے ہو اور اسی دیش سے جب ڈالرس آتے ہیں باڑھ والے رات میں تو کوئی نہیں بولتا کہ ہم یہ نہیں لیں گے اگر اتنا آپ کو سممان ہوتا آپ کو اپنے پروفیٹ سے اتنا پیار ہوتا تو آپ اسی وقت ریلی کرتے بولتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے گا مر جائیں گے لیکن فرانس سے ایڈ نہیں لیں گے اچھا سر کیا بھارت نہیں سر ایسا بلکل بھی نہیں ہوا اچھا سر کیا بھارت اور پاکستان کی دوستی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے دوستی کیوں ہونی چاہیے دوستی اس لئے ہونی چاہیے اگر آپ ایک الگ انٹائٹیٹی ہوتے ہم ایک الگ ہوتے جیسے ہم اور نیپال ہیں ہم اور شرلنکہ ہیں ہم امریکہ ہیں آپ ہم سے الگ ہوئے اس بات کو لے کر ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہم دو قومی نظریہ پہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے حالانکہ وہ دو قومی نظریہ فیل ہو گیا سیونٹی ون میں بھی اور اس وقت بھی فیل تھا اس سے زیادہ مسلمان آج ہمارے ہاں رہتے ہیں اور پاکستان بننے سے پہلے سے سیکھل سال پہلے سے رہ رہے ہیں یہاں پہ دونوں ساتھ ساتھ تو آپ کا تو دو قومی نظریہ اسی وقت فیل ہو گیا تھا لیکن جب آپ نے ایک بار کہا کہ ہمیں نہیں رہنا ہے تو کیا پیار میں کہا تھا کیا کہ نہیں رہنا ہے نفرت میں کہا تھا نہیں رہیں گے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے تو آپ نے جب اپنا دیش لے لیا اپنے لیے ایک الگ گھر بنا لیا تو آپ کو ہم سے کیا مطلب ہے بھائی آپ اپنا دیکھیں ہمیں اپنا دیکھیں دیجئے کائے کی دوستی کائے کا آمن کی آشاء اور سیونٹی فائی بیئرس میں ہم نے بہت کوشش کی بہت کوشش کی بدلے میں کیا ملا چار لڑائیاں ہزاروں جوان ہمارے مارے گئے اس میں پروکسی وار جمہو کشمیر میں ہم جھیل رہے ہیں جمہو کشمیر کے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اسے پرابیت ہوئے ہزاروں مارے گئے اس میں آج بھی مارے جا رہے ہیں تو ہمیں کیوں چاہیے دوستی تنشن لینے کے لیے تنام لینے کے لیے نہیں چاہیے بھائی آپ اپنا خود دیکھئیے ہوتا ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہے وہ پاکستان کے وجہ سے پوری دنیا اور بھارت آتنگواہ سے گرشت ہے آپ کو کیا لگتا ہے بلکل اس میں کسی کو کوئی شک ہے کیا اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ بتائیے کہ 149 یون ڈیزگنیٹڈ ٹیرریسٹ کیا کر رہے ہوتے پاکستان اگر ایسا نہیں ہوتا تو ابھی بتائیے کہ وہ حافظ سعید زکیور رحمان لکھوی وہ fbi کا موسٹ وانٹڈ جو ممبئی اٹیک میں بھی تھا ساجد میر وہ کیا کر رہے ہوتے وہ مولانا مسود ازر یون ڈیزگنیٹڈ ٹیرریسٹ وہ کون ہے وہ پاکستانی نہیں ہے یا یہ اس کا نام بول رہا ہوں جسے ابھی یون میں ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے چائنہ نے بھی جس کو کر دیا مکی مولانا مسود عبد الرحمان مکی یہ کون ہے پاکستانی ہے خود عمران خان کا یہ on record statement ہے کہ بھائی القاعدہ کے لوگوں کو trained کر کے ہم نے سب سے بڑی بھاری غلطی کی ابھی بھی تیس ہزار سے زیادہ آتنکی ہیں پاکستان میں اور یہ on record ہیں تو اگر کوئی پاکستانی یہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں ہمیں ٹیرریزم سے کیا مطلب ہم تو ٹیرریزم کے victim ہیں تو سب سے پہلے اپنے گریبا میں جھانکیں پرویز مشرف کہتا تھا مر گیا وہ ناماکول آدمی پرویز مشرف کہتا تھا کہ اسامہ بن لادین اس کے ہیرو ہیں آپ بتائیے اسامہ اسامہ بن لادین ملا پاکستان میں چھپا کر رکھا تھا جس نے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا اور اس کے بعد اگر کوئی پاکستانی ایسا کہتا ہے تو پھر شرمانی چاہیے اس کو اور اسی قابل نے پھر وہ بخاری ہونے کے لیے اسامہ بن لادین نے سب سے ادھا مسلمانوں کو مارا لیکن مسلمان ہی اس کو ہیرو مانتے مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا سعودی کے اوپر سب سے ادھا اس نے اٹیک کیا یہاں تھا کہ پاکستان کی سویڈن کے ساتھ یا کسی دیس کے امبیسی تھی وہاں پر اس نے اٹیک کیا تھا اس کے بعد میں بھی پاکستان کے لوگ ہیرو مانتے ہیں یہ باتیں مجھے سوڑا سا سامنج میں نہیں آتی ہیں آلوک سر آپ نے ہمارے درسکوں کے لیے اور ہمارے لیے سمجھ نکالا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے کافی کھل کر بات کی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم لوگوں نے آج بات کی جو ساتھ درسکوں کو پسند آئیں گی آپ کا پھر سے ایک بار بہت بہت دھنیواد تھانکیو انوش بھائی تھانکیو سو مچ جی سر رادے رادے دوستو آپ نے دیکھا آلوک رنجن جی کا انٹرویو کافی اچھا انٹرویو رہا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اگر آپ کو کچھ سجیسن دینا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سکسن میں دے سکتے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد